مذہبی انتہابی اگرچہ کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے جمہوریت کی بنیاد پر ہی اپنی تمام تر سیاسی جدنچہوت کی تھی برے صغیر کی تقسیم بھی جمہوریت کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی تھی پنڈت جواہل لال نہرو اور قائد عظم نے اپنے اپنے ملکوں کے لیے مستقبل میں بھی جمہوری نظام نافذ کرنے کا عزم کیا تھا مگر تقسیم کے فوراں بعد ہی دونوں ملکوں میں مذہبی طبقوں نے ملکی سیاست میں مذہب کے کردار کو مرکزی حیثیت دینی شروع کر دی ہر منظم مذہب ایک تخیلاتی عظیم الشان ماضی کی پرستش اور کسی بھی قسم کی تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے جمہوریت اور سیکلورزم کی سب سے زیادہ مخالفت مذہبی طبقہ ہی کرتا ہے یورپ میں جمہوری اور سیکلور قوتوں کو چرچ کے ساتھ جنگیں لڑنا پڑی اور نتیجے میں چرچ کو اپنی سرگرمیوں کا دائرہ روحانی معاملات تک محدود کرنا پڑا اسلامی دنیا میں مذہبی قوتوں کو دبایا نہیں جا سکا نتیجتاً مسلمان قومیں پسماندہ اور بہت حد تک غیر جمہوری رہیں ہندو بھارت میں صورتحال کئی لحاظ سے بلکل مختلف رہی بھارت کے ہندو صدیوں بعد حقیقتاً آزاد ہوئے تھے بھارتی جمہوریت آبگینوں کی طرح نازک تھی اور اب تک ہے بھارت میں جب تک سیکلر جڑے مضبوط نہیں ہو جاتی وہاں کی جمہوریت کبھی حقیقی جمہوریت نہیں بن سکتی بھارت میں کئی اقلیتیں ہیں تیرہ فیصد مسلمان ہیں تین فیصد عیسائی دو فیصد سکھ ہیں دو فیصد باقی اقلیتیں ہیں اور اسی فیصد ہندو ہیں مسلمان اور عیسائی پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہیں اس لیے وہ اکٹھے ہو کر مسائل پیدا نہیں کر سکتے جبکہ سکھ پنجاب میں مرتقص ضرور ہیں مگر تعداد میں بہت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ان پر بڑی آسانی سے کابو پایا جا سکتا ہے بھارت میں حقیقی طور پر جمہوریت اور سیکلورزم کو اگر کوئی خطرہ تھا اور ہے تو وہ صرف اسی فیصد ہندووں کی مصحبی جنونیت ہے پندت جواہر لال نہرو بظاہر سوشلسٹ جمہوریت کے علم بردار اور سیکلورزم کے برجو شامی تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں بھارت کے صدر ڈاکٹر راجندر پر شاد جب سومنات کے نو تعمیر شدہ مندر کا افتتاک کرنے پر راضی ہو گئے تو پندت نہرو نے انہیں شدید احتجاجی مراسلہ بھیجا کہ ایک سیکلور ریاست کے سربراہ کو مصحبی معاملات سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے مگر بعد میں خود اس مندر کی یادرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے شروع ہی سے پورے بھارت میں نوجوانوں کے ذہنوں میں مصحبی جنونی تصورات کا زہر بھرا جانے لگا انہیں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف لڑنے اور ان کا قتل عام کرنے کے لیے مسلح کرو قائم کیے گئے جو معصوم اور نہت خیر ہندو شہریوں کو حراسہ کرتے رہے تعلیمی اداروں انتظامیاں فارس پولیس صحافت اور میڈیا میں ہندو مذہبی جنونیوں کی اکثریت کا غلبہ ہو گیا بھارتی حکمران یہ سب کچھ کر کے اپنے مفادات پورے کرنے کے چکر میں لگے رہے اور بھارت ہندو جنونیت کی دلدل میں دھستہ چلا گیا ہندو انتہا پسندوں نے عام ہندووں کے ذہنوں میں یہ احساس راسخ کر دیا کہ انہیں غیر ملکیوں نے صدیوں تک لوٹا گھسوٹا ہے اور ان کی تزلیل کی ہے ہندو انتہا پسندوں نے الزام لگایا کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندووں کے مندروں کو مسمار کروا دیا تھا اور ہندووں کو زبردستی مسلمان بنایا تھا حالانکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے صرف مسلمان حکمران ہی وہ حکمران ہیں جن پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا ان سے پہلے تمام قدیم اور وسطی زمانے کے معاشروں میں ہمیں تاریخی طور پر ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ ہندو بادشاہوں اور راجوں نے بدھ مت اور جین مت کے پیروکاروں کا قتل عام کیا اور ان کی عبادت کاہوں کو مسمار کیا مغلوں کے بعد ہندوستان پر حکمرانی کرنے والے برطانوی حکمرانوں نے نہ صرف ہندووں اور مسلمانوں کو یکسان طور پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا بلکہ عیسائی مشنریوں کو مکمل چھوٹ تھی کہ وہ پورے ہندوستان میں سکول کالج اور اسپتال کھولیں بائبل کی تعلیمات کا پرچار کریں اور لوگوں کو عیسائی بنائیں یہ دراصل برطانوی دور حکومت ہی تھا جس میں ہندو مذہبی انتہا پسندی نے چنم دیا ہندووں کی نہایت طاقتور تحریک آریہ سماج سوامی دیانند سرسوتی کی رہنمائی میں شروع ہوئی اس کے ویدوں کی طرف فاپسی کے نارے کو ہندووں میں زبردست مقبولیت حاصل ہوئی اور شمالی ہندوستان میں تو اس نظریے کو انتہائی اروج ملا آریہ سماج کے ماننے والوں میں ایک پنجابی لالا لاجپت رائے بھی تھا جو ایک انتہا پسند ہندو ہونے کے باوجود کانگرس کا رکن بھی تھا مہاراشتر کے بال گنگا دھر تلک کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اس نے گنپتی کے مسلک کو تازہ کیا ہندو انتہا پسندی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑتی ہی چلی گئی سن انیس سو پچیس میں کیشو بلی رام ہجوار نے ناگپور میں راشتریہ سیوک سنگھ کی بنیاد رکھی اس نے ہندو راشتر یعنی ہندو ریاست کے نارے کا پرچار کیا وہ مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا کیشو بلی رام کا جانشین ایم ایس گول واکر تھا اور اس کا شاکر بالا صاحب دیوراس تھا یہ سب ہندو رہنما شرمناک خط تک انتہا پسند مذہبی جنونی اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے آر ایس ایس والوں نے سلزلوں اور قہد جیسے علمیوں کے دوران اور خصوصا تقسیم ہند کے وقت ہندووں میں نہ صرف سماجی فلاح کے کام کیے بلکہ اس دوران ہزاروں بیبس مسلمانوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کیا سن دو ہزار آٹھ کے آخر تک بھارت میں آر ایس ایس کے ممبران کی تعداد دئیس لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے یہ وہ ممبران ہیں جو عملی طور پر تنظیم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور دوسرے ہندووں تک آر ایس ایس کے نظریات کا پرچار کرتے ہیں ان ارکان میں چند قابل ذکرناب اٹل بہاری واجبائی منوہر چوشی اومہ بھارتی نرندر موڈی اور حال ہی میں قائدیازم کی نام نہاد محبت میں نکالے جانے والے جسونت سنگھ کے ہیں